امران خان توشہ خانہ فوجداری کیس میں پھر غیر حاضر جج نے ریمارکس دیئے امران خان دوسری عدالتوں میں پیش ہوئے لیکن سیشن عدالت نہیں آئے امران خان کے وکیل نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ امران خان کے لیے اگلے ہفتے کے چہری پیش ہونا آسان ہوگا جج نے ریمارکس دیئے یعنی دوسرے لفظوں میں امران خان نے نو مارچ کو بھی پیش نہیں ہونا امران خان کی ہر بار حاضری سے استثناء کے درخواست منظور کی گئی قانون کے مطابق کاروائی ہوگی عدالت کی وکیل کو وقالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت سمات میں دو بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا امران خان نے توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا حکم چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر امران خان کے وکیل علی بخاری نے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کا حکم چیلنج کیا عدالت سے امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی استعداء کر دی امران خان کے وکلا نے سمات آج ہی کرنے کی درخواست کر دی وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کے امران خان پر لفظی وار ٹویٹ کیا اب پولیس دیکھ کر بل میں گھس جانے والا چوہا الیکشن ریلی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے یہ عدلیہ بچاؤ نہیں عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے صاحب احمود پوریشی صاحب کے اوپر اور میرے اوپر ایک اور ایف آئی آر کار دی گئی ہے کہ ہم نے میڈیا ٹاک یوں کی اب میرا یہ خیال ہے کہ اگلی ایف آئی آر ہم پہ یہ کار دیں کہ ہم چھت پہ کھڑے ہو کے پولیس کو گھور رہے تھے اور اسی طرح کی مزید ایف آئی آر اور مزاقہ خیز ایف آئی آر جو ہیں یہ حکومت دے رہی ہے فواد چودری اپنے اوپر مقدمہ درج ہونے پر سیخ پا کہتے ہیں صبح پتہ چلا کے مجھ پر اور شاہ محمود قریشی پر مقدمہ درج کر دیا گیا اگر میڈیا ٹاک پر مقدمے درج ہونے ہیں تو پھر میڈیا کیا کرے گا عمران خان کو ٹی وی پر بند کریں گے تو وہ سوشل میڈیا پر آ جائیں گے حکومت نے ڈمی اوپوزیشن لیڈر سے مل کر چیمہ نیب تائینات کیا اگر سارے کام اوپوزیشن کے بغیر ہونے ہیں تو پھر پارلیمانی جمہوریت کا کیا مقصد ہے دوسری جانب تحریک انصاف پنجاب کے ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم نے الیکشن کمیشن اور فریقین سے تحریری جواب مانگ لیا کاربائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی شاہ محمود قریشی اور فواد چہدری کے خلاف ایک اور مقدمہ لاہور کے تھانہ ریس کورس میں سب انسپیکٹر کی مدیت میں درش کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق فواد چہدری نے زمان پاک میں اشتعال انگیز پریس کانفرنس کی عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا شاہ محمود قریشی اور فواد چہدری کے پریس کانفرنس سے سڑک بلوک ہو گئی اشتعال انگیز تقریر دھمکیاں دینے کی دفعات شامل فواد چہدری کا عدالت سے رجوع بیس مارچ تک زمانت منظور موسیقی 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 ایماران خان ایماران خان کی زمانت ہے خسلت ہے ایماران خان عدالتوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو سکتی ہے ایماران خان غیر سیاسی شخص ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی ایماران خان ملک کے تمام ادارے فروغ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کہا پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے پی ڈی ایم کا نہیں ہمارا اپنا موقف ہے ملک دیوالیہ ہونے سے خط نہیں ہوتے ہماری حکومت میں مہگائی نہیں تھی موسیقی موسیقی الیکشن کروانے والے ہی جانتے ہیں الیکشن کب ہوگا ایماران خان مجرم کے طور پر تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو ساد رفیق کہتے ہیں پہلے ایک جاز ساز کو ہیرو بنایا اور ہیرو کو زیرو بنا دیا کیا پھر ایسے فیصلے دیئے گئے جن کی بنیاد پر ریاست کی چولیں ہل گئیں آج آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دو پارلیمنٹر جمہوریت کو کمزور کرنے اور زنجیرے پہنانے کے کھیل میں ایماران خان بنیادی کھلاری ہیں تب کھچڑی پکانے والے نہیں جانتے تھے کہ کڑوی کھچڑی کھانی بھی پڑے گی موسیقی 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 عدالتی حکم کے مطابق پنجاب میں انتخابی شیڈیول کے اجرا کے لیے آج آخری دن چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں عام انتخابات کی تیاریوں بارے اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا شرکہ کو بیلٹ پیپرز انتخابی سامان سیکیورٹی اور ٹریننگ سمیت تمام امور پر بریفنگ دی جائے گی صدر مملکت نے تین مارچ کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر کی تھی آر اوز اور ڈی آر اوز کی سندھ میں قومی اسمبلی کی نو سیٹوں پر زمنی الیکشن کا نوٹیفکیشن کال ادم قرار سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے نور اکن قومی اسمبلی کے سطیفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں کی سمات سولہ مارچ کو زمنی الیکشن کے نوٹیفکیشن پر عمل درامت روک دیا گیا آزاد امیدوار کو بھی فریق بننے کی درخواست عدالت نے آزاد امیدوار کیس منصور شیخ کی درخواست پر نوٹس چاری کر دیے پیمرہ کے نوٹس کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض برقرار لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا پیمرہ نے عمران خان کے بیانات اور تقاریر نشر کرنے پر پابندی آئیت کی ہے جو بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ورزی ہے عدالت پابندی قلدم قرار دے ریجسٹرار آفیس نے پیمرہ کی جانب سے پابندی کا حکم نامہ ساتھ نہ لگانے کا اعتراض آئیت کیا تھا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواستیں ناقابل سمات قرار لاہور ہائی کورٹ میں سمات کے دوران عدالت نے کہا بادیل نظر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے ہیں ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سمات ہیں ججوں کی درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا ریجسٹرار آفیس نے بھی درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی آئی ایم ایف کی ایک اور شرٹ پوری لگجری آئیٹم پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس لگ گیا غیر ملکی چوکلیٹ، جوسیز، جیم، جیلی، مچھلی، فروزن گوشت، کارن فلیکس، ایمپورٹڈ سابن، لوشن، ایمپورٹڈ شوز، لیڈیز پرس، پالتو جانوہ کی ایمپورٹڈ خوراک پر اضافی ٹیکس لگ گیا ایمپورٹڈ برتن، بات فٹنگز، ایمپورٹڈ ٹائلز، سینیٹری کا سامان، فانوس اور فینسی لائٹس کے خریداری پر بھی ٹھیک، تھاک ٹیکس دینا پڑے گا ایمپورٹڈ ہیڈ، فونز، آئیپورٹ، سپیکرز، لیڈر جیکٹ، فرنیچر، ایمپورٹڈ دروازے اور کھڑکیاں بھی مہنگی ہو گئیں وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی اب ایف بی آر کو نوٹیفکیشن جاری کرے گا لگجری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس بڑھانے سے ایف بی آر کو چار ماہ میں پندرہ ارب روپے کی آمدن ہوگی نئی شرح کا نفاظ یکم مارٹ سے ہوگا سخت ترین شرائط اور ٹیکسوں کی بھرمار کے بعد آئی ایم ایف مان گیا پاکستان سے معاہدے کا گرین سگنل دے دیا ورچول مذاکرات میں بڑی پیشرفت پاکستان کی جانب سے اٹھائے گے اقدامات پر اتمنان کا اظہار سٹاف سطح کا معاہدہ روحہ ہفتے تیپانے کا امکان چین کے کرز رول آور ہونے سے ذرہ مبادلہ زخائر بہتر ہوئے پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط جاری ہوگی حکومت کو حج آپریشن سے چوالیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر آمدن کی توقع سرکاری حج کوٹا کی سپانسرشپ سکیم کے تحت انیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر آمدن کا تخمینہ نیجی حج سکیم کے ذریعے پچیس کروڑ ڈالر ریونیو حاصل ہونے کا اندازہ ہے ای سی سی نے حج پالیسی کی منظوری بھی دے دی وزارت مذہبی امور نے بتایا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیے ابوری حج پیکج گیارہ لاکھ پچتر ہزار جبکہ سندھ اور بلوچستان کے لیے گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار کو ہوگا روان برس ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب آزمین حج فریضہ حج ادا کریں گے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے نجات والی رات شب برات آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی دنیا بھر میں مسلمان اس مبارک رات عبادات کر کے اپنے گناہوں سے توبہ اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں علماء کرام نے اس مبارک رات آتش بازی اور پٹاکھے پھوڑنے جیسی خورفات سے دور رہنے کی تلقین کی ہے پاک بحریہ نے منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن کے دوران دو سو اسی کلو کرسٹل آئس زب کی گئی جس کی بینل اقوامی مارکیٹ میں قیمت چار عرب روپے سے زائد ہے گرفتار سمگلرز اور زب چودہ منشیات کو مزید کا روائی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپورد کر دیا گیا